پر یہ ایک ایسی سرکار ہے جس کے کان پر جنہوں تک نہیں رہتی ہے ان سب چیزوں تک میرے مکہ منتری یا بیہار سرکار کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ کون بیہاری جی رہا ہے یا کون بیہاری مر رہا ہے اور اسی کے ساتھ جس طریقے سے اپرادے گتی ودیاں بیہار میں بڑھتی جا رہی ہیں بھلے وہ شراب مافیا ہو بھلے وہ بالو مافیا ہو یا بھو مافیا ہو ان تین مافیوں کی گرفت میں آج کی تاریخ میں بیہار سرکار ہے اور کل جب میرے مکہ منتری ایک کارکرم میں اپنے ایک منتری کو بول رہے تھے کہ آپ کسی اور کی نہیں ہماری سنیے بھر پہلی بات تو ان کے منتری سن کس کی رہے ہیں جو مکہ منتری کو ایک سالجنک من سے اس بات کے لیے ٹوکنا پڑا کہ آپ ہماری سنیے کس کی سن رہے ہیں وہ منتری مکہ منتری کو یہ بات بھی سپش کرنی چاہیے بھائی ابھی تک تو ہم لوگ تو اتنا ہی جانتے تھے کہ کوئی مکہ منتری ہو یا پردھان منتری ہو ان کے منتری منڈل میں جتنے کارے ہوتے ہیں وہ تمام نیتردو کے جانکاری سے اور ان کے سیمتی سے یہ کارے ہوتے ہیں پر ایسے میں اگر سالجنک طور پر ایک منتری مہدے کو میرے مکہ منتری کو ٹوکنا پڑا ہے تو یہ درشاتہ ہے کی سمدھفتہ بیہار سرکار اب میرے مکہ منتری کے بھی نیترند میں نہیں اب ان کو کون سا مافیا چلا رہا ہے پچھلے دنوں ہم لوگ انہیں جس طریقے سے دو گھٹنائے دیکھیں اور ہمارے ہی لوگ سبھا کیے دونوں گھٹنائے ہیں آج ابھی ہم جا رہے ہیں پرباد رنجن جی کے جو دروگہ جن کی جن کی حدیہ اور یہ سب حدیہ کی ہی شرینی میں ہوئے شرابندی سے کوئی مرے بالوم مافیا کے ساتھ جھڑک میں کوئی مرد مرے یا اس طریقے سے ٹرک کو بھگاتے ہوئے اس کے نیچے کوئی پجل کر کوئی مرے یہ تمام باتیں یہ تمام باتیں حتیہ کی شرینی میں ہی آتی ہیں اور جس طریقے سے پرباد رنجن جی کی حتیہ دو دن پہلے کی گئی کارکیا تھا بھئی ہے عویت بالو کھنن اور یہ کون نہیں جانتا ہے this is like an open secret پردیش میں ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ کس طریقے سے بالو کا عویت کھنن بیہار کے ہر ایک جلے میں ہو رہا ہے یہ تو وہ پرمان ہے جو سامنے آئے اور جس نے اس بات کو درشایا کہ بھئی آویت بالو کھنن کس طریقے سے ہو رہا ہے اور ٹرک دوڑانے کے کرم میں کس طریقے سے ان دروگا کی ہتیا ہو گیا کچھ دنوں پور جمہوی میں ایسے ہی ایک پل دھوست ہو گیا تھا میرے مکھے مطری گئے بھی تھے اور وہاں پر ان کو ویروت کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑا تھا کیوں دھست ہوا کیونکہ اس کے آس پاس کے پلرز کے آس پاس جتنا بالو تھا اس کا کھرن کیا جائے ستانی گرامڑوں نے ہم لوگوں نے بھی اس پر چندہ جتائی تھی کہ بھئی اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو یہ پل کو نقصان دے گا اور وہ ہوا اس کے بعد کتنی بار اس پر آواز اٹھانے کے باوجود بالو کے ٹینڈر کی پرکریاں میں جس طریقے سے برشتہ چار ہو رہا ہے جس طریقے سے بالو کا وید کھنن ہو رہا بھائی میرے مکھے مطری ویسے تو سیدھا کمپیٹیشن کریں گے پردھان مطری سے کہ پردھان مطری انوائنمنٹ کو لے کر اتنے چندت ہیں دیش و دیش میں جا کر بیٹھے کے کرتے ہیں دنیا کو اس کے بارے میں جانکاری دینے کا وہ بریاز کر رہے ہیں تو اسی کرم پہ ترند وہ آ جائیں گے کہا رہے جل جیوان ہریالی ہم آج سے کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں تو کیا ہوا بھئی ہے جل جیوان ہریالی کرنے سے سوی اقنام کی مالا جپنے سے نہیں نہ ہوگا کہ ہم جل جیوان ہریالی جل جیوان ہریالی آنے والی پیڑی کو آپ کیا سوپ کر جا رہے ہیں بھائی مکھے منطری تو آج ہے کل نہیں رہیں گے مکھے منتری کے پت پر پر ان کی گلن لیتیوں کا کھامیازہ آنے والی پیڑیاں صدیوں تک گھٹتے گی کیا اس بات کا ہوش ہے میرے مکھے منتری کو آپ ایک سکھار پردیش کے روپ میں بیہار کو آپ سوپ کر جائے گا آنے والی پیڑے آج کرشی پردان پردیش ہے ہمارے اگریکلچر کو لے کر یہاں کے کسانوں کو لے کر ہم لوگ گر محسوس کرتے ہیں کہ بھئیہ دیش میں دنیا میں ہم خادیان پہنچانے کا ہم کام کر پر آنے والے دنوں میں سکھار پردیش یہ بن جائے گا ووٹر لیول سے تینے نیچے جاتے جا رہے ہیں پہلے ہم لوگ ہیڈ بم سے ہم لوگ کام چلا لیتے ہیں آج آکے دیکھے گاؤں تھی ہاتھ میں کہیں پہ ہیڈ بم کام کر رہے ہیں ہرے جگہ بور ان کی مانگ ہوتی ہے کیوں کیوں کی وہ ووٹر لیول اتنا نیچے جاتا جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں ایسے ہی اگر چلتا رہا اور بارو کلے آم ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ چلے جائیں ہائی ویس پہ آپ چلے جائیں یہ گاؤں تھیا دو ٹرک کے ٹرک بھڑے ہوئے نکل رہے ہیں اور دن دہاڑے چنتہ کی بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں دن دہاڑے ہوتی ہیں آپ چلے جائیں کسی بھی ندی کے کنارے وہاں پہ دن میں ہی آپ کو ٹرک لگے ہوئے دکھیں گے تو کیا کر رہا ہے بھئی استانی پرساشن کیا یہ استانی پرساشن کے سنرکشن میں نہیں ہو رہا ہے جمعوری میں تو تم سے کم میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ دو دن میں دو ہتیاں ہوئی ہیں وہاں پہ ایک تو پرباد جی جن کا ہم نے ذکر کیا ابھی دروگا جو تھے وہاں پہ اس کے بعد ایک یوگ نوجوان یوگ جس کی کل پٹنا میں ہتیاں ہوئے اب اس کا نوشی کون مزاری ہے کل ہم وہاں اروپا وہاں پہ گئے تھے جب اس کا علاج وہاں پہ چل رہا تھا دن بار ہم لوگ لگے رہے کہ بھئی کیسے اس کو کھون دیا جائے پارٹی کے تمام کارے کرتا دن بار اسی میں لگے رہے کہ دو یونٹ تین یونٹ کھون کیسے اس کو وہاں پہ اپلپ کرا دیا جائے اس کے باوجود اس کی جان کو وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں بچا پائے ڈاکٹرز تو تب بچا پاتے جب ڈاکٹرز وہاں پہ ہوتے لگ بھر پونہ گھنٹہ تک ہم خود وہاں پہ موجود تھے اور پونے گھنٹے تک کسی ڈاکٹر نے وہاں پہ آنا وہاں پہ ضروری نہیں سمجھا یہ یہاں کیا اسپتالوں کے حالات اور ایسے وہ اسپتالوں کا ریجسٹریشن ہو جاتا ہے ان کو لائسنس مل جاتا ہے کام کرنے کے لئے اور پلٹ کر کوئی دیکھنا تک ضروری نہیں سمجھتا کہ کیا ان اسپتالوں میں ٹھیک سا علاج ہو رہا ہے کیا یہ چنتہ کا وشہ نہیں ہے بھائی ہم سب کے گھر پریوار میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بیمار پڑتا ہے اور اگر اس پہ آج اگر ہم لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی تو ایک 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 گھر کے آج دوسروں کے پریوار کے لوگ کل کو ہمارے پریوار کے لوگ جائیں پر یہ ویوستہ یہاں پر ایسی ہی بنی رہی کل ہمارا وہ ویڈیو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا بھائی ہم کسی کو دکھانے کے لئے ہم گصے میں نہیں تھے سو بھاوی کیا بھائی آپ اس کی بہن کے حالات دیکھتے بار بار ہمارا ہاتھ ہماری کلائے پکڑ کے اس کی بہن رو رہی تھی کہ بھائی اب ہم کس کے ہاتھ میں راکھی باندے گئے اٹھائیس سال کا وہ نوجوانی ہوگا مٹھون کمار پر اس میں کسی سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ایک بار جا کر دیکھنا تک ضروری نہیں سمجھتا یہ بہار کے ہسپتالوں کے حالات ہیں پرائیوٹ ہاسپٹرز لے لیجئے انہوں نے صرف اور صرف پیسہ ارجز کرنے کی مشین ری بنا رکھیے اور ڈیڈ بوڈیز ان کے لئے پیسہ بنانے کا اکرن بن کے رہ گئے صرف ایک مشین بن کے رہ گئے ہم اگر وہاں پہ نہیں جاتے تو ایک لاکھ روپیا وہاں پہ مانگتا اس ڈیڈ بوڈی کو دینے اور سمبتہ ابھی تک وہ ڈیڈ بوڈی نہیں دیتا اور یہ کم زیادہ کم زیادہ ہم سب نے کہی نہ کہی انوبار کیا کیا کر رہی ہے سرکار اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی کتنی جگہ ایسی ڈیڈ بوڈیز کو ریلیز کرانے چراغ باز وانی ہمارے نیتہ پہنچ جائے گا پر جن کی ضرمیداری ہے وہ تو پہنچے کم سے کم اور اس بات کی بھی جانچ ہونی چاہیے کیا وہاں پہ ڈاکٹروں کے ابحاب میں یا علاج کے ابحاب میں ہی اس کی جانگے یا کوئی یہ مالو مافیا انہوں نے ملی جولی بھگت سے وہاں پہ اس کی ہتیا کروائی کیونکہ یہ مافیا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہوش میں آئے کیونکہ لور بوڈی کے نیچے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی جانگ پہ اس کے تھائی کے اوپر ٹرک چڑھ کے گیا تھا یقینلت بلڈ لوس ہوا ہے پر اتنا بلڈ لوس تو نہیں ہوا کہ اس کی جانچ چلی جائے اور وہ بھی محس چوبیس گھنٹے کے بیتر اس کی جانچ چلی جائے وہ بھی تب جبکہ ہم لوگ وہاں پہ بلڈ پروائیڈ کر رہے اور سمبفتہ بھی ایک یونٹ بلڈ تو وہاں پہ ویسے ہی پڑھا ہوگا تو کیا وہاں پہ بالو مافیا کے لوگ تھے جنہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہاں پہ اس بات کو سنشت کیا کہ یہ آدمی کبھی بچی نہ پائے یہ تمام چیزیں ایک گورت دندے کے طور پر چل رہی ہیں بیہار میں پر دکت یہ ہے کہ اس کے اوپر میرے مکہ منتری کا دھیان ہی نہیں ہے میرے مکہ منتری کا دھیان ہے کہ بھئیہ وہ کیسے اشریر باتیں کر لیں بیہار کی ویدان سوا میں جس کو ہم لوگ دھورات تک نہیں سکتے اور میرے مکہ منتری کا دھیان ہے کہ کیسے اس سماج کے ونچس شوشت جو سمبھوتہ آج ان کے ساتھ کتہ ہی نہیں ہے کیسے ان کو اپمانت کرنے کا کام کیا جا سکتے جس طریقے سے انہوں نے پور مکہ منتری آدھنی جیتن رام مہاجی جی کو بیہار کی ویدان سوا میں اپمانت کرنے کا کام کیا پہلی بات تو مجھے اس بھاشا سے ہی اعتراض بھئی آپ ویرود کیجئے میں خود ویرود کرتا ہوں میں ابھی کیا کر رہا ہوں ویرود ہی کر رہا ہوں میرے مکہ منتری کا پر یہ تو تڑاک کی بھاشا بیہاریوں میں کہاں سے آگئی ہے بھئی ہم کو سنایا جاتا ہے کہ یہ شہری لڑکا ہے دلی میں پلا بڑا یہ جانتا ہے کچھ پر کبھی ہماری زبان سے آپ کے علاوہ آپ کوئی اور شب سن لیجے کیونکہ یہ ہی ہم لوگ کی سنسکرتی ہے ہم تو اپنے گھر کے بچوں میں اور یہ ہماری ہی نہیں بھئی ہر بیہاری کی سنسکرتی ہے اپنے بچوں سے ہم لوگ آپ کر کے ہم لوگ بات کرتے ہیں میڈہ آپ کیا کھائیے گا کہاں آئیے گا کہاں جائیے گا یہ کر کے ہم لوگ بچوں سے بات کرتے ہیں تو یہ تو تڑاک کی بھاچہ کہاں سے آگئے بھئی جس طریقے سے ہر کسی کو بھائی ہم لوگ تو چلیے عمر میں چھوٹے ہیں جب ہم کو یہ وہ لوگ بولتے ہیں ارے اس کو کچھ آتا ہے اس کو کچھ جانتا ہے چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں عمر میں چھوٹے ہیں آپ بڑے ہیں کچھ بھی بول لیجی پر ماں جی جی تو عمر میں آپ سے بڑے ہیں سینیورٹی میں آپ سے بڑے ہیں ان کے اوپر اس طریقے کی بھاشا کا استعمال کرنا اس کو کوئی جانتا تھا اس کو کون بنایا اس کو کیا کیا آپ دھرا تک نہیں سکتے ان باتوں یہ ایک مکہ منتری کو شعبہ دیتا ہے بھئی ہم اس بات کو اس لئے بول رہے ہیں کیونکہ یہ باتیں بہاریوں کو شرمسار کرتی ہیں آپ دیش کے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے ہم تو جائی رہے ہیں دنیا کے الگ الگ کونے میں بہاری ڈائسپورا سے ملے آسٹریلیا میں تھے اگلے اختیام سنگاپور جا رہے ہیں ہرے جگہ بہاری ڈائسپورا سے ہماری بات چیت ہو رہے ہیں ان سے رائے مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئیہ کس طریقے سے بیہار کو ہم لوگ آگے بڑھا سکیں پر وہاں پر جا کر سب سے پہلے مکہ منتری جی کہ اس ویبھار کے بارے میں ہم لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اور یہی حالات دیش میں ہے لوگ ہستے ہیں ہم لوگوں کے اوپر دو دن تک تو یہ ویڈیو چل کر بند ہو گیا مکہ منتری کا پر آج تک ہم لوگ کا مزاک اڑایا جاتا ہے چلے جائیے دلی میں چلے جائیے بھومبائی میں کہیں پہ بھی آج تک ہم لوگ کا مزاک اڑایا جاتا ہے کیا بول رہے تھے بھئی مکہ منتری ہاں کیا بات کر رہے تھے یہ باتیں پوچھ پوچھ کر ہم لوگ کو شرمندہ ہم لوگ کو کیا جاتا ہے پر حقیقت ہے یہ مانسکتہ درشاہ پی ہے ہمارے مکہ منتر ماجی جی کا ویروت ماجی جی کا ویروت کرنے کے لئے نہیں مانسکتہ ہے کہ بھئی ایک دلت جس کو ہم نے دلت ہی نہیں دلتوں میں بھی اسے زیادہ پچھڑا ہم لوگوں نے مان لیا اور ہم نے اس کو مہادلت کی شرینی دی یہ اہنکار میرے مکہ منتری کا کہ ہم نے جس کو مہادلت کی شرینی دی وہ آج ہمارے سامنے ویدان سباہ میں کھڑے ہو کر کیسے چرجہ کا حصہ بن رہا ہے یہ اہنکار تھا ان کو نیچا دکھانے کا ان کو یہ بتانے کا کہ ارے ہم تم کو بنائے تمہاری کیا بات ہے تم کیسے یہ ساری باتیں کرے اور اسی مانسکتہ کا ذکر آج سے نہیں لمبے سمیں سے میں میرے مکہ منتری کی اس مانسکتہ کا ذکر کر رہا جس کا کارن رہا کہ مکہ منتری کے ساتھ جانے سے بہتر بھلے اکیلے چناؤ لڑ کر اس بات کو جانتے ہوئے کہ سمبفتہ بہت زیادہ لاب نہیں ہوگا پر اکیلے چناؤ لڑنا میں نے پسند کیا تھا دوہزار بیج میں پر مکہ منتری کے ساتھ جانا سویکار نہیں کیا یہی کارن تھا اس وقت سمبفتہ میرے پاس بہت زیادہ جس کا کارن بنا کہ میرے اپنے پریوار کے لوگ میرے اپنے پارٹی کے لوگ مجھے چھوڑکا چلے گئے کیوں چھوڑکا چلے گا یہی کہہ کے چھوڑکا چلے گئے تھے کہ ہم لوگ تو انڈیا کے ساتھ چاہتے تھے مکہ منتری نتیش کمار جی کے نترد میں ہم لوگ لڑنا چاہتے تھے یہی کہہ کے میرے سارے سانسٹ چھوڑ کر گئے چھوڑکا نا مجھے کیسے لڑ لیتا میں ایک ایسے مکھے منتری کے نیترد میں جنہوں نے صرف دلت ہونے کی وجہ سے میرے نیتا کو اپماند کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ لوگ کے پاس ابھی بھی وہ ویشوز ہوں گے جب میرے نیتا اسپتال میں ویڈی لیٹر پہ زندگی کی آنکھری گھڑیاں گن رہے تھے اس وقت میرے مکھے منتری مسکرا کر آپ لوگ کے زامنے بولتے ہیں اچھا وہ اسپتال میں ہم کو تو معلوم ہی نہیں جبکہ وہ ایک ایسا سمیں تھا جب دیش کے راشپتی سے لے کر پردھان منتری سے لے کر ہر ویکتی ان کے سواس کی جانکاری لینے کے لئے ہم کو فون کر رہا تھا یا اسپتال میں آنے کا کام کر رہا تھا اور اس وقت میرے مکھے منتری بولتے ہیں کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں اور یہ آج سے نہیں ہمارے نیتا کو اپماند کرنے کے لئے ان کے قد کو چھوٹا کرنے کے لئے مکھے منتری لمبے سمیں سے پریاس رہت رہے دوہزار پانچ میں پارٹی کو توڑنے کا کیا کارن تھا بھئی یہی کارن تھا کہ ایک دلت ویکتی کیسے آگے آگیا کیسے بیہار کی جنتہ نے 29 سیٹے اس کو جیت کے دے دی یہ تو غلط ہے ایک دلت نیتا کی پارٹی 29 سیٹے جیت جائے کیسے یہ سمبہ ہوئے بھئی توڑیے اس کی پارٹی کو اور دوہزار پانچ میں بھی ہمارے نیتا کی پارٹی کو توڑنے کا کام کیا اس کے بعد ہمارے پارٹی کے ویدھان پارٹی تو جو آج ان کی پارٹی میں بڑے نیتا بنے فرتے ہیں کہاں سے گئے کس کو توڑکو کون توڑکے لے گئے گیا بھئی یہی سے نہ گئے ہیں اس کے بعد ابھی آخر آخر تک ہمارا ایک ویدھان مڈھیانی سے جو جیت کے آیا کہ بھئی راملاس پاسوان کا گھون ہے یہ کیسے یہ آگے بر جائے گا ختم کرو اس کو ہم کو ختم کرنے کے لئے کیا کیا شدیدر نہیں رچا گیا ہماری پارٹی ہمارے پریوار کو توڑنا آج جدنے لوگ یہ کہتے نہیں دھکتے کہ بھئی چراک پاسوان تو اسی کی گود میں جا کر بیٹھ گیا جس نے اس کا گھر کھالی کر آیا کس نے گھر کھالی کر آیا بھئی جا کر پوچھ لیجے باجبہ کے نیتاؤں سے اور جس طریقے سے پردان منتری نے اس بات کو سارجنی کیا ہے وہ دن بھی دور نہیں جب پردان منتری سنبھلتا ہے اس بات کو بھی سارجنی کریں گے کہ کس کے دوام میں گھر کھالی کروائے گیا کس کے دوام میں گھر سے تصویروں کو باہر پھیکا گیا کون نہیں جانتا بھئیہ کہ مکہ منتری کس طریقے سے اس وقت بلیک بیٹھ کر رہے تھے کہ بھئی چراک کو ختم کیجئے کیونکہ اکیلے چناؤ لڑا اور ہم کو تیسے نمبر کی پارٹی بنا دیا ان کے راشتیہ دیش کا تو یہ درد رہ رہے کہ ابھی بھی نکلتا ہم کی زبان سے چراک موڈل چراک موڈل چراک موڈل چراک کو بیٹھے ہوئے تیم سال ہو گیا ابھی تک چراک موڈل کے درد سے لوگ اُبھر نہیں پائے اور اس کا بدلہ لینے کے لئے گھر کھالی کروائے اس کا سڑک کے سمان کو پھیکوائے پر یہ اس کی جھڑ میں یہ وہ مانسکتہ ہے دلت ویرودی مانسکتہ جس کا ذکر ہمارے پردھان منتری جی نے اس دن تیلنگانہ کی سبھاں میں بھی کیا اس دن انہوں نے اس بات کو پرمکتہ سے بتایا بھئی میرے سانسر جو چھوڑ کر گئے ہیں ہر کو اس بات کو جانتا تھا پر اگر نہیں جانتا تو آج پردھان منتری کے موقع سے سنکے وشوات کر لیجئے کیونکہ اس وقت تو اس بات کا بھی بھرم فیلائے جاتا تھا کہ سمبھتہ چراک موڈل جھوٹ بول رہا کچھ ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ اس بات کے گواہ میں میرے پتا میری ماں اور اس وقت جو میرے پتا جی کے ایک صحیح ہوگی تھے مینہ صاحب وہ تھے وہ لوگ جانتے تھے کہ کس طریقے سے راج سبھا کے نامنکن کے وقت مکہ منتری جی نے پوری طریقے سے ان کو سمرتن دینے سے منع کر دیا تھا جبکہ یہ ساری باتیں گڑ بندھن کے بھیتہ 2019 میں ہی نہیں ہو گئی تھے اور اس وقت کے بھارتی جنگہ پارٹی کے راشتی عدیقش موجودہ کیندرے گرہ منتری آدمی ہمیشہ جی کے سامنے ہو گئی تھی کس طریقے سے میرے پتا کو ہیومیلیٹ کیا گیا تھا اور میں شبت کا استعمال کر رہا ہوں ہیومیلیٹ کیسے اس کے بعد ایک مدر یہ برداشت کر لیتا اور یہ سوچ میرے مکہ منتری کی رہی ہے بار بار کہ بھئی ان لوگ کو اپمانت کرو ان لوگ کو پرطاڑت کرو کیوں 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 کی یہ لوگ بنے ہی اپمانت پرطاڑت ہونے کے لئے اور یہ لڑائی ایک راملاس باسوان یا ایک جیدر رام آجی یا ایک شراغ پاسوان کی نہیں ہے یہ لڑائی اُس پوری جماعت کی ہے یہ لڑائی پورے اُس انسوجی جاتی جنجاتی بھر کی ہے جس کو میرے مکہ منتری پرطاڑت کرنے کا کام کرتے ہیں آج آپ آگلے نکال کر دیکھ لیجے بھئی آپ آگلے نکال کر دیکھ لیجے 67 پرتیشت اکتی اچار بڑے ہیں میرے مکہ منتری کے ساشنکال میں انسوجی جاتی جنجاتی بھر کے اوپر یہ حالات بنا کے رکھتی ہیں آج آپ چلے جائیے کہیں پہ بھی سب سے زیادہ حتیائی کس کی ہو رہی ہے بھئی پاسوان سماج دلد مہ دلد ورک سے آنے والے لوگ کی حتیائی ہو رہی ہیں پاسی سماج کے ایک بڑی عبادی کو جیل میں بن کر رکھا ہے کیوں؟ تاری بیشنے کے آروم میں اور جو شراب بیش رہا ہے وہ کھلے آم بھومے اور یہاں جھوٹے آنوپوں میں دلد سماج کے لوگوں کو انہوں نے بھر کر کے رکھا ہو چوکی داروں کی حتیائیں ہو رہی ہیں دلد سماج سے آنے والے جوان لڑکے لڑکیوں کی قرار ایک در حتیائی کر دی جاتی ہے لڑکیوں کے ساتھ ملاکہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دو ورس پارٹ کہ ایک ایف آئیر تک درج نہیں ہوتی یہ دشان ندردش ہے میرے مکہ منتری نیتش کمار جی اور یہ خاص طور پر کیا جا رہا ہے اس سماج کو ان کی سوچ ہے کہ بھئیہ اس سماج کو سبق سکھایا جائے یہ سماج آ رہا ہے نا بڑا نریندر موڈی کے سمردن میں چراغ باسوان بات کر رہا ہے ماجی جی اس طرف جا رہا ہے تو دکھایا جائے سماج اور اسی لئے ان لوگ کو اور زیادہ پردارد کیا جا رہا ہے اور اسی بات کا اُلیک اس دن میرے پردار منتری کر رہا ہے جب انہوں نے میرے نیتا کا ادھارن دیتے ہوئے یا ماجی جی کا ادھارن دیتے ہوئے جب اس دن انہوں نے اپنے وقت اوے میں کہا تو یہی بات وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کس طریقے سے دلت ویرو دی سوچ مکہ منتری نیتش کمار جی کی اور یہ مانسکتہ ان کی ہے بھئی منت کمرے میں کئی بار میں نے بھی ان سے بات چیت کی ان کے شکتوں میں یہ آتار کتنی جادی وادی سوچ میرے مکہ منتری رکھتے ہیں تو کیا ایسے مکہ منتری کو اس فتح پر رہنا چاہیے جو مکہ منتری اپنے ہی پردیش کے لوگوں کو ایک بہاری نہیں ایک جادی کا سمجھ کر مننے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جو مکہ منتری اپنے بہاریوں کو ہی سرکشت نہیں رکھ پاتے ہیں نہ سرام مافیا سے نہ بھو مافیا سے نہ بالو مافیا سے آخریں دیکھ لیجے بھئی ان کو تو چھوڑ دیجے اور تو اور سرکشت کرمیوں تک کوئی سرکشت نہیں رکھ پاتے ہیں پچھلے سال دیر سال میں ایک کیاون سرکشت کرمیوں کی ہتھیا ہوئی ہے اور اسی ویباگ کے مکہ منتری ہے نتیش کمار جی کیا شعبہ دیتا ہے ان کو اس پت میں بنے رہنا یا گرہ ویباگ کی ذمہ داری دینا جب انہی کے ہی ویباگ میں ففٹی وان ان کیاون پلس کرمیوں کی ہتھیا ہو گئے اور جنوری دو آزار بائیس سے لے کر تیز اگز دو آزار دیس تک چودہ سو اٹھاسی بار وان فور ایٹ ایٹ ایک ہزار چار سو اٹھاسی بار پلس کرمیوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے کیا کر رہے ہیں میرے مکہ منتری اور کون اٹیک کر رہے ہیں بھائی بالو مافیا بھو مافیا اور یہ شراب مافیا نہیں لوگ نہ اٹیک کر رہے ہیں ایک بالو مافیا جس کی گرفتاری ہوئی ہو بتا دے میرے مکہ منتری ایک شراب مافیا جس کی گرفتاری ہوئی ہو بتا دے میرے مکہ منتری یا ایک بھو مافیا جس کی گرفتاری ہوئی ہو بتا دے میرے مکہ منتری جن مکہ منتری کے پاس فرصت ہی نہیں ہے بیہار اور بیہاریوں کی چنتہ کرنے ایسے میں وہ مکہ منتری کیوں ہے اس پر اسی لئے بار بار ہم لوگوں نے آگرہ کیا ہے کہ بیہار میں راستپتی ساشن لاغو کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں جیسے ہی ماں محیم راجبال جی سے ہم لوگ کو سمیں ملتا ہے لوگ جن شکتی پارٹی راملاز کا ایک سیش پردیندی منڈر ہمارے تمام ورش نیتاؤں کے نیترت میں جا کر ماں محیم راجبال جی سے ملے گا اور ان تمام باتوں کی جانگاری ان کے سمجھ رکھے گا کہ کس طریقے سے مافیا راجبہار میں حابن اور کس طریقے سے سماج کے ونچت برگ سے آنے والے لوگوں کو پرطاڑت کیا جا رہا ہے ان کی ہتیا کر رہا ہے پرموشن میں ریزرویشن کی بات میرے مکہ منطلی کرتے رہے کتنوں کو مل رہا ہے بھئی ہے پرموشن میں ریزرویشن کتنے لوگ کو مل رہا ہے پرنورتی میں آلکشن آپ جا کر دیکھ لیجئے اس میں ریزرویشن پرموشن میں ملنا تو دور کی بات ہے بھئی ہے بیک لاؤگ تک یہ لوگ کمپلیٹ نہیں کر پارے لاکھوں کی سنکھیا میں رکپت پڑے ہوئے جس کو ابھی تک یہ لوگ بھرنے میں یہ لوگ اکشم میں ابھی تک یہ لوگ اس کی بھرپائی نہیں کر پارے یہ بار بار یہ ادھارن ہے جو میں آپ کے سمجھ میں رکھ رہا ہوں یہ ادھارن اس بات کو ستھابت کرتے ہیں کہ کتنی جاتی وادی سوچ میرے مکہ منطلی رکھتے ہیں اور سماج کے ونچت شوشت دلت پچھا ورد سے آنے والے لوگوں کو یہ حاشیے پر ہی میرے مکہ منطلی بنائے رکھنا چاہتے ہیں اسی اکرم میں پاڈی کے شیش نیتاؤں کا ایک پردینیلی منڈل جائے گا ماماہی بلاجباز اسے لکھے دروب میں آگرہ کرے گا کہ بیہار کی موجودہ پرستیتی کو دیکھتے ہو اور میرے مکہ منطلی کی مانسک پرستیتی کو بھی دیکھتے ہو اور میں پناہ دور آتا ہوں اس کو میں تنج یا ویند کے طور پر نہیں بول رہا ہوں نہیں ہے ان کے حالات ایک مکہ منطلی کھلے من سے اس طریقے سے بولیں گے بھئی کہ آپ ہمارے منطلی ہماری بات سنیے بھئی وہ آپ کی بات ہی سننے کے لئے بنے ہیں وہی منطلی ہے وہ اور آپ مکہ منطلی ہیں جس طریقے سے آپ لوگ کے ساتھ نے نتمستق ہو کر جھول جھول کر پرنام کر رہے تھے یہ ایک مکہ منطلی کی باڈی لائنگویج ہے کیا اس باڈی لائنگویج کو تو بھولی جائیے جو ویدھان سباں میں ان کی باڈی لائنگویج ہے پر کس طریقے سے جھول جھول کے پرنام کرتے ہوئے آپ لوگ کے ساتھ نے نکل گئے یہ مکہ منطلی کی باڈی لائنگویج ہے یہ ایک دس سال کا بچہ ہے ایسے آپ برطاب نہ کریں جیسا میرے مکہ منطلی برطاب کریں تو ان تمام پرستیوں کو بیہار کی اور میرے مکہ منطلی کی مانسک پرستیوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ماں مہین سے ہم لوگ آگرہ کریں گے کہ بیہار میں راشپتی شاشن لاغو کرنے کی سفارش وہ کیند سرکار سے کریں کیونکہ میرے مکہ منطلی سے کم سے کم آب بیہار نہیں سمجھے آشروہاد ایزی کون گروپ بھروسی کا دوسرا نام ہم صرف گھر نہیں خوشیاں بھی بناتے ہیں آشروہاد روز ویلی جس میں ہیں پریمیم فلیٹس with all modern amenities پٹنا میں لینا چاہتے ہیں اپنے سپنوں کا آشیانہ تو کیجئے ہمارے نمبروں پر سمپر